ہائے گائز ویلکم لیتا پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خوراں اور میرا نام ہے وجہ تو ہر آج کے بڑے بڑے ہونے والے آج ہم ریائٹ کرنے والے ہیں اگر ارجن جی کرن جی اور لکشمن جی کے آج آپس میں ید ہو جائے تو ان میں سے کون جیتے گا کون ہے ان تینوں میں سے شکتی شالی یدہ بھے ہاں کون سے لکشمن جی بھی بڑے جدہ ہیں بھائی آج جی کے بھائی یہ آخر کون جیتے گا اگر ہو جائے ان تین یودھاؤں میں یدھ دوستوں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہا بھارت کے یودھ میں ایک سے ایک بڑے اور مہان یودھاؤں نے بھاگ لیا تھا جس میں پرمکھ روپ سے ارجن اور کرن کو دیکھا جاتا ہے ساتھ ہی رامائن میں بھی لکشمن کو ایک پرمکھ روپ دیا گیا ہے تو یدی یہ تینوں آپس میں لڑے یا ان کی شکتیوں کے مادھیم سے دیکھا جائے تو کون ہوگا ان میں ادھک شکتی شالی تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایک پکے رام بھکت ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں اب جانتے ہیں ارجن کی شکتیوں کے بارے میں دوستوں کہانی کے انسار پرکرم کے ساتھ ہی ارجن کے ویقتتو کے تیج سے ہر کوئی آکرشت ہو جاتا تھا پورانک ماننیتاؤں کے مطابق ارجن کے جیسا تیج کسی بھی پانڈو میں نہیں تھا ویقتتو کا یہی تیج ارجن کو دوسروں سے الگ بناتا تھا کہانی میں کئی جگہوں پر ارجن کے دھیرے کا ذکر ہے دھیرے کو اپنا کر ارجن نے کئی ستھانوں پر ویجائے پرابت کی ہے بھگوان شری کرشن نے کہا ہے کہ جو بھی منوشی دھیرے کو اپناتا ہے وہ اپنے آپ ہی ایک مہان ویقتتو والا انسان بن جاتا ہے ارجن شاریرک بل کے ساتھ ساتھ مانسک بل کے لیے بھی جانے جاتے تھے کہانی میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مانسک بل یعنی کی چطر نیتیوں کو اپنا کر ارجن کئی شتروں کا ناش کر دیتے تھے ارجن کے جیسے شریشت دھرنودھاری کوئی نہیں تھا ارجن جتنی سفورتی سے دھنوش بانڈ چلاتے تھے اتنی تیزی سے کوئی بھی نہیں چلا پاتا تھا یہیں گونڈ ارجن کو سروشریشت دھرنودھاری بناتا تھا پورانک کہانی کے انسار مہابھارت کے یدھ میں جس وقت ارجن اس بات کو لے کر دوویدھا میں تھے کہ وہ اپنے بھائیوں پر کیسے بانڈ چال سکتے تھے تب انہیں شری کرشن نے گیتا اپدیش دے کر سمجھایا تھا کہ سب موہمایا چھوڑ کر اپنے کرم کو مہتو دینا چاہیے مہابھارت کے رن میں شری کرشن کے اپدیش کے پشچات ارجن کے اندر وشاد ہینٹا کا گن آیا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ شری کرشن سے اس گیان کی پرابتی کے بعد ارجن نے جتنے بھی یدھ لڑے وہ ایک پل کے لیے بھی وچلت نہیں ہوئے ارجن کسی بھی بات سے دکھی نہیں ہو پائے اب جانتے ہیں مہان اور مہادانی یودھا کرن کے بارے میں دوستو کرن کی شکتی ارجن اور دوریوڈھن سے کم نہیں تھی اس کے پاس اندر دوارہ دیا گیا اموگھاستر تھا جسے اندر نے کوچ اور کنڈل کے بدلے میں دیا تھا اموگھاستر دیتے وقت اندر نے کہا تھا کہ تم اس کا پریوگ ایک ہی بار کر سکتے ہو یا جس پر بھی چلایا جائے گا وہ نشچت ہی مارا جائے گا کرن نے اس اموگھاستر کا پریوگ اس نے دوریوڈھن کے کہنے پر بھیم پتر گھٹوٹکچ پر کیا تھا جبکہ وہ اس کا پریوگ ارجن پر کرنا چاہتا تھا یہ ایسا استر تھا جس کا بار کبھی کھالی نہیں جا سکتا تھا لیکن وردان انسار اس کا پریوگ ایک بار ہی کیا جا سکتا تھا دوستو اس کال میں دروڑاچاری پرشورام اور وید ویاس کو ہی برہماستر چلانا اور کسی کے دوارہ برہماستر کا پریوگ کیے جانے پر اسے اصفل کر دینا یاد تھا جب دروڑاچاری نے کرن کو برہماستر ویدیا سکھانے سے انکار کر دیا تب وہ پرشورام کے پاس پہنچ گئے پرشورام نے پرن لیا تھا کہ وہ اس ویدیا کو کسی برہمن کو ہی سکھائیں گے کیونکہ اس ویدیا کے دورپیوگ کا خطرہ بڑھ گیا تھا کرن یہ سیکھنا چاہتا تھا تو اس نے پرشورام کے پاس پہنچ کر خود کو برہمن کا پتر بتایا اور ان سے یہ ویدیا سیکھ لی پھر ایک دن جنگل میں پرشورام جی کرن کی گود میں سر رکھ کر گہری نیند میں سو رہے تھے تب ہی کہیں سے ایک کیڑا آیا اور وہ کرن کی جانگ پر ڈنک مارنے لگا کرن کی جانگ پر گھاو ہو گیا لیکن پرشورام کی نیند کھل جانے کے بھے سے وہ چپ چاپ بیٹھا رہا گھاو سے خون بہنے لگا بہتے خون نے جب پرشورام کو چھوا تو ان کی نیند کھل گئی انہوں نے کرن سے پوچھا کہ تم نے اس کیڑے کو ہٹایا کیوں نہیں کرن نے کہا کہ آپ کی نیند ٹوٹنے کا ڈر تھا اس لیے پرشورام نے کہا کہ کسی برہمن میں اتنی سہن شیلتہ نہیں ہو سکتی ہے تم ضرور کوئی کشتریہ ہو سچ سچ بتاؤ تب کرن نے سچ بتا دیا کروڈھت پرشورام نے کرن کو اسی سمائے شاپ دیا کہ تم نے مجھ سے جو بھی ودیہ سیکھی ہے وہ جھوٹ بول کر سیکھی ہے اس لیے جب بھی تمہیں اس ودیہ کی سب سے زیادہ آوشکتہ ہوگی تب ہی تم اسے بھول جاؤگے کوئی بھی دیبیہاستر کا اپیوگ نہیں کر پاؤگے ہوا بھی یہیں کی کرن کو جب برہماستر کی ضرورت محسوس ہوئی تب وہ یہاں ودیہ بھول گئے دوستو حالانکہ یہاں کتھا مانیتہ پر آدھارت ہے کہتے ہیں کہ درعوپدی کو مہارٹھی کرن سے پریم تھا اور کرن کو بھی درعوپدی پسند تھی سویمور میں کرن بھی گئے تھے راجہ درعوپد کا بھیشم سے ویرودھ تھا اور کرن بھیشم کے پکش میں تھے راجہ درعوپد نے درعوپدی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کرن ایک سوٹ پتر ہے اور یدی تم نے انہیں پسند کیا تو جیون بھر تمہیں ایک داس کی پتنی کے روپ میں پہچانا جائے گا سویمور میں نراش درعوپدی نے ایک کٹھن نیرنے لیتے ہوئے بھری سبھا میں کرن کو ایک سوٹ پتر کہہ کر اپمانت کیا تھا پھر بھی چیر ہرن کے دوران درعوپدی کو کرن سے امید تھی لیکن کرن نے اپنے اپمان کو یاد کر وہاں درعوپدی کی کوئی سہائتہ نہیں کی بعد میں جب بھیشم پتامہ مرتیو شیعہ پر لیٹے تھے تب کرن نے ان سے کہا کہ وہ درعوپدی کو چاہتے تھے یہ بات درعوپدی نے بھی سنی اور پہلی بار درعوپدی کو بھی پتا چلا کہ کرن بھی مجھے پریم کرتے ہیں دوستو ایک بار کنٹی کرن کے پاس گئی اور اس سے پانڈووں کی اور سے لڑنے کا آگرہ کرنے لگی کرن کو معلوم تھا کہ کنٹی میری ماں ہے کنٹی کے لاکھ سمجھانے پر بھی کرن نہیں مانے اور کہا کہ جن کے ساتھ میں نے اب تک کا اپنا سارا جیون بٹایا اس کے ساتھ میں وشواس گھات نہیں کر سکتا تب کنٹی نے کہا کہ کیا تم اپنے بھائیوں کو ماروگے اس پر کرن نے بڑی ہی دوویدھا کی ستھتی میں وچن دیا ماں تھے تم جانتی ہو کہ کرن کے یہاں یاچک بن کر آیا کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا اتا میں تمہیں وچن دیتا ہوں کہ ارجن کو چھوڑ کر میں اپنے انی بھائیوں پر شستر نہیں اٹھاؤں گا اور انت میں جانیں گے لکشمن کے بارے میں دوستو والمی کی کرت رامائن میں پربو شری رام کی جیون گاتھا لکھی ہوئی ہے شری رام کے بھائی شری لکشمن ایک مہان یودھا تھے رامائن کے انسار راجہ دشرت کے تیسرے پتر تھے لکشمن ان کی ماتا کا نام سمیترا تھا دشرت کی تین پتنیاں تھیں مہرشی رشی شرنگ نے ان تینوں رانیوں کو یگ्य سدھ چارو دیئے تھے جنہیں کھانے سے ان چاروں کماروں کا آویر بھاو ہوا کوشلیا اور کیکےی دوارا پرساد پھل آدھا آدھا سمیترا کو دینے سے لکشمن اور شترگن کا جنم ہوا کوشلیا سے رام اور کیکےی سے بھرت کا جنم ہوا لکشمن کی ایک بہن تھیں جس کا نام شانتہ تھا دوستو رام اور لکشمن سہیت چاروں بھائیوں کے دو گروہ تھے وششت وشوامتر وشوامتر دنڈ کارنیا میں یگ्य کر رہے تھے راوان کے دوارا وہاں نیوکت تاڑکا سباہو اور ماریچ جیسے راکشس ان کے یگ्य میں بار بار وگن اپستھت کر دیتے تھے وشوامتر اپنی یگ्य رکشہ کے لیے شری رام لکشمن کو مہاراج دشرت سے مانگ کر لے آئے دونوں بھائیوں نے مل کر راکشسوں کا ودھ کیا اور وشوامتر کے یگ्य کی رکشہ ہوئی وشوامتر نے ہی رام کو اپنی ودیائیں پردان کی اور ان کا مِتھلا میں سیتا سے ویوہ سمپن کر آیا دوستو بھگوان رام کو جہاں وشنو کا اوطار مانا گیا ہے وہیں لکشمن کو شیش آوطار کہا جاتا ہے ہندو پورانک مانیتہ کے انسار شیشناک کے کئی اوطاروں کا اُللیک ملتا ہے جن میں رام کے بھائی لکشمن اور کرشن کے بھائی بلرام مکھے ہیں شیشناک بھگوان وشنو کی شیعہ ہے دوستو لکشمن کو ونواس نہیں ہوا تھا لیکن وہ پربوشری رام سے بہت پریم کرتے تھے اس لیے وہ بھی رام کے ساتھ ونواس میں چلے گئے لکشمن نے اپنے بڑے بھائی کے لیے چودہ ورشوں تک پتنی سے الگ رہ کر ویراغی کا آدرش اُدھاہرن پرستود کیا واسطو میں لکشمن کا ونواس رام کے ونواس سے بھی ادھک مہان ہے چودہ ورش پتنی سے دور رہ کر انہوں نے کیول رام کی سیوہ کو ہی اپنے جیون کا دھے یہ بنایا لکشمن کے لیے رام ہی ماتا پتا گروہ بھائی سب کچھ تھے اور ان کی آگیا کا پالن ہی ان کا مکھ دھرم تھا وہ ان کے ساتھ صدا چھایا کی طرح رہتے تھے بھگوان شری رام کے پرتی کسی کے بھی اپمان سوچک شبد کو یہ کبھی برداشت نہیں کرتے تھے ون میں رہتے ہوئے لکشمن نے کئی راکشسوں کا ودھ کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے راون کی بہن سورپنکھا کی ناک کاٹ دی تھی کہتے ہیں کہ لکشمن نے چودہ ورش کے ونواس کے دوران برمچاری رہے انہار رہے اور کبھی سوئے نہیں تھے ساتھ ہی انہوں نے اس دوران ماتا سیتا کے چرنوں کے علاوہ کبھی بھی ان کا مکھ نہیں دیکھا تھا دوستو لکشمن ریکھا کا قصہ رامائن کتھا کا مہتوپون اور پرسدھ پرسنگ ہے یہیں سے ونواسی رام اور لکشمن کی زندگی بدل جاتی ہے رامائن انسار ونواس کے سمیے سیتا کے آگرہ کے کارن بھگوان رام مائیاوی سورن مرگ ہرن کے آکھیٹ ہیتو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر میں سہائتہ کے لیے رام کی پکار سنائی دیتی ہے تو سیتا ماتا بیاکل ہو جاتی ہے وے لکشمن سے ان کے پاس جانے کو کہتی ہے لیکن لکشمن بہت سمجھاتے ہیں کہ یہ کسی مائیاوی کی آواز ہے رام کی نہیں لیکن سیتا ماتا نہیں مانتی ہیں تب ویوش ہو کر جاتے ہوئے لکشمن نے کٹی کے چاروں اور ایک ریکھا کھینچ دی اور سیتا ماتا سے کہا کہ آپ کسی بھی دشا میں اس ریکھا سے باہر نہ آنا لیکن تپسوی کے ویش میں آئے راون کے جھانسے میں آ کر سیتا نے لکشمن کی کھینچی ہوئی ریکھا سے باہر پیر رکھا ہی تھا کہ راون اس کا اپہرن کر لے گیا تو دوستوں ان میں سے سب سے شکتی یودھا لکشمن جی ہے کیونکہ انہوں نے ایک بھائی کے لیے اپنے گرہست جیون کو تیاغ دیا وہی دوسری اور ارجن اور کرن نے اپنے ہی بھائیوں پر استر اٹھائے اس لیے لکشمن ہی شروشریشت یودھا ہے باقی یار اگر دیکھا جائے تو بھائی کی تو بات سچ ہے ہاں یار لیکن جو نیتی میں لکھا تھا وہ تو وہ ہونا تھا بھائی صاحب یہی تو بھگوان کرشن جی کی لیلہ ہیں اور بھگوان رام جی کی لیلہ ہیں لیکن اگر جس طرح یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ لشمن جی سروشیشت ہیں انہوں نے دینا بھائی کے لیے کیا کچھ کیا ان کی خاطر اپنی چودہ سال ان کی خدمت کی اور دوسری طرف سے دیکھا جائے حالانکہ ان کو ونواس نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی رام جی کے لیے بھائی ونواس کو اپنایا اندازہ اور کتنی تکلیفیں کٹی اور پوری زنگی ان کی سہوہ میں لگا دی یار دیکھ شختی شالی آئے کوئی اپنی اپنی جگہ ہے لازم نہیں ہے کہ بھائی صاحب ایک کیونکہ بھائی اگر ارجن کی بات کی جائے تو بھائی ارجن جی کو تجھے پتہ جو برہماسٹر بھی چلا سکتے سب کچھ کا کرن کی بات کی جائے کرن کا برہماسٹر آتا تھا لیکن وہی بات ہے کہ وہ بھائی رون کی نظر میں چھل ہو گیا پرشو رام جی نے وہ کیا تھا کہ جب آپ کو جس وقت اشد ضرورت ہوں گی اس وقت آپ یہ بھول جائے اور آپ کے کام نہیں آئیں گی اور وہی ہوا اور بھائی ادھر لکشمن جی کو دیکھ لیں وہ بھی کتن شاکتی حالی ہے بھائی صاحب اس میں بھائی صاحب بڑے بڑے راکشسوں کو مارا ہے بھائی لکشمن جی نہ کیلے اپنے ہاتھوں سے اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں نا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر لکشمن جی واقعی کیونکہ اس نے بھائی کے لیے دیکھو نہ کتنی زنگی واقعی ویسے تو تینوں بڑے لیکن ادھر بھائی بھائی کا خون باہر لیکن وہ بھی دیکھو یرا اس لیے میں لکھی ہوئی تھی جو دیکھو لکھا ہوتا ہے نا کسمان میں وہ ہوتا ہے بھائی آگے بھگوان جی ہیں دیکھو بھگوان جی جو چاہیں گے وہ ہوگا بھگوان جی نے ادھر سے دیکھو دریادن لوگ کو موقع بھی دیا تھا لیکن وہ اپنی اس نے صدرے نہیں تھے اور ادھر لکشمن جی کو دیکھو اپنے بھگوان رام جی کے لیے پوری زنگی واقع دی ایسے ہوتا ہوتا ہے پھر بھائی قسم سے بھائی آپ کی کیا تھوٹ ہے ادھر ہی ویڈا اتم کرتے ہیں تو بھائی